اعوذ باللہ السمنع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وعل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرس وطثرہم تدخیران ورعہت اللہ لادائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الولین والاقرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو فی کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ سلامت مدر اجزان اگرامی ہم آج اس ساتوی تقریر میں آپ سے بغیر کسی تمہید کے یہ کہہ لیں کہ چونکہ آئے کریمہ میں حضور سے خطاب کیا گیا یزکیہم یہ وہ ہیں جو تم سب کا نفس پاک کرتے ہیں تہارت عطا کرتے ہیں واقعیدہ نفوس عطا کرتے ہیں اور ہمارے رسول کی پوری رسالت شریعت دین جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں سب کا یقین تہارت کے مختلف طریقوں پر ہے پاکیزگی جو کونسپٹ جو مفہومیت جو سمجھ پاکیزگی اور تہارت کی ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے شریعت اور اسلام سے اس سب کو مہین نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے اس لئے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یعلمکم الکتابہ والحکمہ و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون فازکرونی اسکرکم وغیرین تمام مفاہم کو آپ کے ساتھ نے بہت کہا جا چکا آج پھر اتنی ہی بات کے ماں باپ والدین پانچ باتوں میں سے میں نے آپ سے ایک بات یہ کہی سن نصیتیں تھی جو ان مجالس کے دفعہ ہمارے نوجوان بچوں تک پہنچتی ہیں اسی میں والدین بس شروع میں اتنی بات کہہ لو ماں باپ نعمت اور اس میں بھی ماں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں دو کو ایک کو ماں باپ نہیں ملے تو ایک کو باپ چاہے نہ ملاو مگر ماں ملی زہن گیا کسے جی سلوات دیجئے محمد جانتے جانتے سب ہیں سوال بھی میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ دو وجہ دن کے وقت کا اثر دیکھ تو لوں اور بعد بھی پہنچ جائے تو دیکھئے ایک مثال دے کے ہم آگے بڑھیں یہ یہی با کہہ لیں پھر بعد میں آپ کے ساتھ میں کسی بھی شہ کی قیمت کا اندازہ اندازہ بھی چھوڑ دیئے آپ کو یہاں بہت زہمت ہو رہی ہے نزاد صاحب بہت زہمت ہو جاتی ہے یہاں بہت در آ جائیے ہاں وہاں ٹیک لگا گا بیٹھے آپ تکلیف سے میں دیکھ رہا ہوں پوری منجل سے آپ تکلیف سے رہنے رہے ہیں ہاں وہاں ٹیک لگا رہے ہیں جس کو تکلیف یہ کمر میں وہاں ہاں ایک سلوات ہونا رہا ہے کسی بھی شہ کی قیمت اندازہ بھی نہیں کسی بھی شہ کی قیمت کب موجر ہوتی ہے یہ بتائیے اس کی کیا قیمت ہے وہ بتائے گا یہ جس کا یہ مائک ہے اس سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا آپ نہیں بتا پائیں ہم نہیں بتا پائیں ہر شہ کی قیمت اس کے جاننے والے کے ذریعے علم علم بڑی شہ ہے علم ہے تو قیمت ہے علم نہیں ہے تو قیمتی سے قیمتی شہ بھی بے قیمت ہے کتنی ہی قیمتی شہ کیوں نہ ہو وہ بے قیمت ہے جب تک کہ اس کا علم نہ ہو ایک اور جو اس کا جانکار ہے اس تک نہ پہنچے دو میں مثال دیتا ہوں پہاڑوں کے اندر کتنے ہیرے چھپے پڑے ہیں لا تعداد کوئی قیمت نہیں ہے بے قیمت ہیں ہزاروں سال سے سیکڑوں سال سے پہاڑوں کے اندر دفن ہیں جب معلوم ہو جائے کہ یہ یہاں پر ہے اور جاننے والے کے ہاتھ میں آ جائے تب اس کی قیمت ہے ورنہ وہ پتھر ہے سلوات محمد آلہ سمندروں اور دریاؤں کی گہرائیوں میں لا تعداد چھپے پڑے ہیں مثال یاد اٹھنا لا تعداد موتی سیپیوں کے دہن میں سمندروں کی گہرائیوں میں دفن ہیں پڑے ہوئے ہیں کوئی قیمت نہیں بے قیمت ہیں ہیں تو کیا فائدہ کوئی قیمت نہیں ہاں سیپ اُبر کر آ جائے جس کو شوق ہے وہ اسے حاصل کر لے اور وہ اس کو قیمت بھی جانتا ہو تو وہ لاکھوں موتی جو اندر پڑے بے قیمت ہیں مگر وہ ایک موتی جو ہاتھ پر آ جائے اسی کے قیمت ہے سلوات بھی جب ہوں اس موضوع کو میں یہاں پہ یہ ہوئی دوام کرتے میں آگے پڑھ جاتا ہوں ماں باپ دیکھئے عزیزانِ گرامی میں نوجوان بچوں سے جہاں جہاں میری آواز پہنچتی ہو ماں کی ایک مثال سے کہنو ماں کی دعاؤں کے سمندر میں سلیہ آسل آباد پڑھے محمد آئے ماں کی دعاؤں کے سمندر میں اپنے بچوں کی خوش قسمتی کے لاتعداد موتی بکھرے ہوئے ہیں تلاش ہمارا کام ہے اس کے دامن میں اس کی دعاؤں کے سمندر میں لاتعداد موتی ہیرے جواہرات اپنے بچوں کے لئے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بشرتے کہ وہ اسے جان لیں مل جائے سمجھ جائے تو یہی دعاؤں کے موتی یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے یہاں خوش قسمتی عطا کریں گے وہاں مغفرت و بخشش عطا کریں گے سلوات محمد آئے لیکن یہ سمجھ پر ہے موتی کیا ہے کیسے ملے گا بہت میں جلدی سے اس بات کو دوام کر کے آگے بڑھتا ہوں کسی ضروعت سے باپ اٹھے ماں اٹھیں سامنے بچے ویٹھے وی ہیں ایک دوڑ کر گیا ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی بھرا دوڑ کر لے آیا یہ پانی چاہیئے تھا سمجھ رہے بات کو ماں یا باپ کو وہی پانی چاہیئے تھا تین عورت بچوں میں سے ایک نے سمجھ لیا یہ چھوٹا سا گلاس پانی کا جو آپ نے پہنچا دیا یہ دعا کا موتی بن کر پلٹے گا سلوات محمد وارہ حمد ہم نہیں سمجھے ہمیں اس سمجھ میں نہیں آیا مگر ہے میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا وہ دواء رکھی ہے اٹھا کے لے آئے ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کی قیمت اگر میں حدیث رسول کے تمسک سے بیان کروں تو اور واضح ہوگا مگر وصرف ہوگا جس کو روکتا ہوں جس کو اور حضور نے فرمایا وَلَا تِحْتِرَنَّ مِرَا الْمَعْرُوفِ شَيْعَا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو صبح اٹھے ماں باپ کو سلام کر لیا دنیا بھر کو سلام کرو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے ماں باپ کو سلام کیا یہی سلام دعائیں بن کے پلٹا سلوات محمد وارہ حمد کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بس عزیزار اگرامی اور اس لیے یہ بھی جملہ میں تمام کر دوں کہ باقی دو باتیں ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے کلو پر سو وقت کم ہے اور باتیں بہت ہیں میں نے ایک بات کہی تھی زوجہ چوتھی شرط اور پانچویں ماں باپ بزرگ ان سب پہ بھی کئی بنیسوں میں بیان ہوتا لیکن وقت نہیں ہے آپ یہ لگئے ہیں میں نے یہ کہا اور چھوڑ دیا وہ کہا تو تھوڑا تھوڑا تو کہلو پہلی بات تو بہلے کئی مرتبہ جہاں جہاں موت سی رکھو وہ نکاح پڑھ لے کیلئے جاتا ہوں کہا جاتا ہے تقریر کر دی میں تھوڑی تقریر کر لیتا ہوں ایک جملہ بس یہاں کہوں گا اور اس کے آگے نہیں وہ تمام لوگ کے جو عہد کرتے ہیں شادی کے وقت بڑا جشن ہو جاتا ہے کبھی سادگی سے ہو جاتا ہے لیکن جب بیعہ کے لاؤ میں اپنے بچوں سے لو جوانوں سے جہا جہا تک یہ میرا میسے جائے جب کشی سے شادی بیعہ شرعی طور پر نکاح سب ہو کر لے کر آؤ تو ایک بات کا دھیان رکھو وہ یہ ہے یہ نہ سمجھو کہ مثلاً لکھنو ہے مثلاً پورے لکھنو کا ایک کلچر ہے ایک تہذیب ہے نہیں یہ غلط ہے پورے لکھنو کی کیا ایک محلے کی تہذیب ایک جیسی نہیں ہے اس بزازے کے محلے کی بات کچھ اور ہے گومتی نگر کی بات کچھ اور ہوگی اس محلے کی بات چھوڑ دو اس مکان کی تہذیب کچھ اور ہے اس مکان کی تہذیب کچھ اور ہے ایک گھر میں چار بھائی شادی ہوگے الگ چاروں بھائی چلے گے چاروں کے گھروں کا کلچر ایک دوسرے سے علاق ہوگا میرا اپنا نظریہ ہر گھر کا کلچر تہذیب رسم اور چند دن میں دوسرے سے بدل جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں ایک ہے مگر بہت سی چیزوں میں بدل جاتا ہے اس لیے اتنی ذہمت دے رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہو جب کسی کو بیا کہ لاتے ہو تو پندرہ سال چودہ سال اٹھارہ سال بائیس سال اس نے ایک کلچر میں زندگی گزاری ہے تم اپنے گھر میں لا کر سمجھتے تمہارا کلچر وہ فوراں بدل لے تو پہلے خود کو بدل کے دکھا دو پھر اس سے مطالبہ کرو خود بدل نہیں پائیں گے اپنے کو ادھر حکم ہے بدلو تمہاری ماں کو بھول جاؤ اس کو ماں بنا لو اپنے باپ کو فراموش کر دو ان کو باپ سمجھو اپنے بھائیوں کو نظر انداز کر دو ان کو بھائی سمجھو یہ ساری تحضیم ایک دن میں نہیں ہوگی وقت دو موقع دو جس کو لے کر آئے ہو کم سے کم تین سار سال دو تین سال تک اس کا موقع دو تمہیں گھر کی تحضیم اس کو سمجھ لیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں بڑی زہانت ہوتی ہے بنسبت مردوں کے ان عورتوں میں جو اپنا پورا کلچر سماج چھوڑ کر دوسرے سماج اور کلچر میں آجائے اور اس کو اتنا جلد اپنا لیتی ہیں کہ جس پر شکایت کے موقع بھی نہیں رہ جاتے کیا مرد یہ سب کر کے نکھا سکتے ہیں نہیں نکھا سکتے تو کم سے کم اتنا تو موقع دیا کرو یہی حضور کے حدیث میں پانچ افراد بہت باق خسمت بہت خوش خسمت چاروں چھوڑتا ہوں بہت خوش خسمت وہ انسان ہوتا ہے جس کو دین کے کاموں میں بھی مدد دے سلام احمد وارے احمد یہ بات بھی تمام میں نے اپنا یہ پیدا بھی پورا کیا اب آئی حسد والی بات تو انشاءاللہ کر ہاں والدین پر بات پھر پڑھ رکھتا ہوں تاکہ فضائل کے اور بہتر گوشوں تک آپ کو لے جا سکو ہم نے آپ سے کہا انبیاء میں ہر ایک نے تقریب بہت سی ماں باپ کو یاد کیا کل کی تقریر میں میں نے حضرت نوح کی بات سور مجھ کو بخش دے میرے والدین کو آٹھ ہزار سال پہلے قرآن ہمیں اور آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب والدین کے احترامات قرآن مجید نے بس مکہ کی سرزمین سے شروع کی ایسا نہیں ہے اس قرآن نے کب سے سب سے پہلی حدیث جو لوح محفوظ پر لکھی گئی میں حدیث کی پابندیس ارز کرتا ہوں سب سے پہلی حدیث لوح محفوظ جہاں ہم اور آپ سب لکھے ہوئے ہیں ہم اور آپ اگر ابھی یہ مجموع ایک صلوات بھی جائے گا وہ بھی لکھ لی جائے گی لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ پر وہاں سب سے پہلی بات اس نے لکھی لا صلوات پڑھیں محمد وار حضرت دعوت ان باتوں کو کہا اب سبٹ کر بات کو وہاں لائیں جہاں حضرت عیسیٰ یہاں سے کچھ کہنا ایک صلوات پڑھیں محمد حضرت عیسیٰ یہی میری بوری تقریر ہے آج کی وہی توجہ آئیے اس منظر کو دیکھیں جہاں حضرت عیسیٰ جیسی باعظمت شخصیت میں نے حضرت موسیٰ اور ان کی مادر گرامی کے بارے میں کچھ کہا ہر ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اب حضرت عیسیٰ وہ بات رہ گئی اسے بھی کہہ لیں وہ وقت ہے کہ حضرت مریم فکر مند ہے کہ سامنے قوم آئے گی میری گود میں یہ بچہ ہے میں کیا کہوں گی چپ رہنا دوستو رضیدو خاموشی یہ والی نہیں یہ والی نہیں خاموشی اگر میں اس پر بھی شاید میں پانچ قسطے لکھ چکا ہوں چونکہ گزشتہ جمعہ کو ابھی جمعہ کو انتر وی قسط ایک کم ستر قسطیں ہر جمعہ کے حساب سے ہماری ہو چکی اس میں ابھی پانچ قسطے ہم نے آواز پر لکھی عنوان کیا ہے قرآن کریم انسان اور انسانیت عبد ناما ساری دنیا میں اپنے نیٹ پر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بہترین جو قرآن ہیں اس کے مدیر ہیں یا اس کے نکالنے والے جناب وقار صاحب شاکین صاحب بہت طلب لوگ حارو رشید صاحب موسی رضا یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اس کے قرآن لکھشی ہیں تو اس میں میں نے اس کو لکھا ہے آواز پر لکھتے ہوئے پانچ قسطے پانچ آئیے عزیز آرے گرامی یہاں کیا ہے کبھی میں نے خاموشی پر لکھا اب آواز پر لکھا ہے خاموشی کیا ہے خود مولا کا ارشاد فی سمت منجار کبھی کبھی خاموشی ہی میں نجات ہے صلوات محمد وعالی حمد ہم آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے وہاں کیا وہاں کی حضرت مریم میں کیا کہوں گی جب قوم آئیں گے جلدی دیں ہم بات تمام کریں کتے میں آئے لوگ آگے آگوش میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا یہ کیا حضرت مریم حکم رب کوئی جواب نہیں دیں گی قرآنی لفظیں کیا ہیں فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ اب بولنا منائے تو یہ نہیں فرمائے اس سے پوچھو قوم نے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ ادھر اشارہ کیا قوم حیران ایک ماں آگوش میں بچہ حضرت مریم بیت القدس کی حفاظت ساری زندگی بیت القدس کے اندر بیت المقدس کے اندر ساری زندگی یہ کیا ہو رہا ہے نہ شوہر نہ شادی نہ کچھ یہ کیسے کوئی آثار بھی نہیں تھے چار دن پہلے دو دن پہلے نور گھنٹے پہلے کوئی آثار بھی نہیں اشارہ کیا دیکھ رہے ہیں فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ اُدھر اشارہ کیا میں چھپ روضہ رکھ ہوں اس سے پوچھو کہنی چاہیے وہ جو کہا اور جو قرآن نے نقل کیا کہنا چاہیے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّا سب نے خبرہ کر کہ کیسے ہم ان سے بات کریں یہ تو گوت بے ہیں اتنے کمسین ہیں ان سے ہم کیا بات کریں قرآن نے اس جگہ آنے والی ہر نسل کے انسان کو متوجہ کر دیا کہ یاد رکھنا جو ادھر سے منتقب ہوتے ان کی کمسینی بننا جانا سلوات محمد وآل حمد مَنْكَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّا اتنا کمسین اور یہ بھی دیکھ لو مَنْكَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَمْ مَوْجَ اتنا کمسین ہو آتان اے الْكِتَاب جب انہوں نے اتنا کہا تیرہ سے جواب ملا قال اِنِّ عبداللہ میں اللہ کا عبد ہوں قال اِنِّ عبداللہ بچوں زور کرنا حضرت عیسی ابھی دنیا میں آئے ماں کی آگوش میں قوم صاحب نے کھڑی یہ سوال کر رہی یہ کیا اشارہ کیا پوچھو کیا پوچھیں اتنے کم سن سے کتنا حیران ہوا ہوگا وہ مجبعہ جو صاحب نے کہہ رہا ہے ان سے کیا پوچھیں تو اچھے ہیں ابھی گود میں ہیں جو اس دنی حیرت سے کہہ رہا ہے کیا پوچھیں کتاب وَجْعَلَنِ نَبِيًّ وَجْعَلَنِ مُبَارَكًا اَنَمَا كُن وَحُسَانِ بِسْلَاةِ وَزَكَاةِ مَادُمْ وَحَيَّمْ وَبَرَّمْ وَالِدَتِي ایک لمبی گفتگو کو ڈیلی اتنی باتیں کہہ لئے کہ جو پوری شریعت ہے سلوات محمد وَالِحَمَد سلم ٹی وی کتاب سرخیہ ہیں کیا بات کرتے ہو میں اللہ کا عبد مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی قرار دیا گیا کیا فرشتہ کوئی آیا ہے جو ذراوی حضرت عیسیٰ کی زبان پر کہلوا رہا ہے مجموع توجہ کرے گا کیا فرشتہ آیا حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوا رہا ہے اِنِّ عبداللہ آتا نیا الکتاب وَجَعَلَنِ نَبِيًّ مجھ کو نبی بنایا گیا کوئی وحی تو نہیں آ رہی ہے اگر اتنی کم سنی میں ماں کی آگوش میں حضرت عیسیٰ اعلان کر سکتے کہ میں نبی ہوں تو آنے والے کسی نبی کے چالیس سال کیسے بس حوال نہ کرنا کہ نبی کیسے بنے سلامات محمد وآلہ حمد محمد وآلہ حمد آنے والے کسی نبی اور یہ سب فرماتے ہوئے ہیں ایسا اور ایسا اور ایسا مجھے نبی قرار دیا گیا ہے وَجْعَلَلِهِ مُبَارَكَنَ اَيْنَ مَا كُنْدَوَا کہیں بھی میں رہوں میں بابرکت ہوں میں کہیں بھی رہوں میں بابرکت ہوں اَيْنَ مَا كُنْدَوَا کہیں بھی رہوں وَأَوْثَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْدُوحَيًّا وَبَرَّن بِبْوَالِدَتِي اور مجھ کو حکم ملا ہے ادھر سے سلاق دماز کا زکاة کا اَيْنَا هُو مَا كَسَاتْ مِكِي سلامت محمد وَالِحَانَ وَأَوْثَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْدُوحَيًّا وَبَرَّن بِوَالِدَتِي میری والدہ کے ساتھ میری ماں کے ساتھ میکی کا حکم آغوش میں آتے ہی ایک نبی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو کسی بات کا ختمات اللہ کسی لنسلش وغیرہ کا سوال بھی نہیں ہوتا ہے اس کم سے نہیں چلے جائے کہ نبی اور وہ اسی سن پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہی سے مجھ پر ماں کی اطاعت کا حکم شروع ہو جاتا ہے سلامت محمد وآلہ بہت اہم بات کی طرح متوجہ کرنے جا رہا ہوں پراستہ اس کے بعد کیا کہا وَسْسَلَامٌ عَلَيَّا اُنتِسْتِيشْ اِكَتْتِسْ بَتْتِسْ مُسَلْسَلْ آیات وَسْلَامٌ عَلَيَّا يَوْمَا وُلِدْتُ وَيَوْمَا أَمُوتْ وَيَوْمَا اُبْعَصُحَيَّا یہ انتِسْتِسْتِيشْ اِكَتْتِسْ آیات پندرہ سولہ سترہ میں ادھر پیشے یہ بات کہی جا چکی وَسْلَامٌ عَلَيَّا يَوْمَا وَسْلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یوبع سوحیہ ادھر خالق نے کہا اس پر سلام جب یہ پیدا ہو جب یہ مرے اور جب پھر سے آئے ماں کی آغاز میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا سلام علیہ مجھ پر سلام یوم ولد تو جس وقت میں پیدا ہوا میں یوم عموت جب میں مروں گا اور جب دوبارہ میں لائے جاؤں گا نبی اچھ کمسنی میں آغوش مریم میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر سلام جب تک کہ ہوں جب سے آیا جب تک ہوں اور جب چل جاؤ وہ واپس آؤں سے پندرہ آیات پہلے وہ کہہ رہا ہے اس پر سلام وہ کہہ رہا ہے اس پر سلام جس وقت سے پیدا ہوا ہے جب تک رہے گا جب چلا جائے گا جب آئے گا جو آغوش میں وہ یہ کہہ رہا ہے مجھ پر سلام جب سے آیا ہوں جب تک رہو جب چلا جاؤں رہا ہوں گا تصدیخ ہو گئی آنے والے نے بھی کہا مجھ پر سلام جس نے بھیجا ہے اس نے بھی کہا اس پر سلام دوستو رزیزو کیا کہا حضرت عیسیٰ نے وَسَلَامُنْ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدْتُ جِسْوَتْ سے بے پیدا ہوا يَوْمَا عَمُودْ جِسْوَتْ مَنْ مَرْمَرُونَ گَا يَوْمَا اُبْسْوَحِيَّ پھر تقرار کرتا ہوں حضرت عیسیٰ نے یہ کہا اس وقت تک مجھ پر سلام بہت توجہ اس وقت تک مجھ پر سلام جب تک کہ میں زندہ رہوں اب میں آپ کی خاموشی کو توڑوں گا قرآن کریم کی ایک آیت سے دیکھتا ہوں کیسے آپ چھپ رہ جاتے ہیں چیلنج کرتا ہوں چھپ نہیں رہ سکیں گے ایک اور آیت پر تلاوت کرتا ہوں یہ سورہ الہزاب کی ہے بامنمی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میرا اعتبار تھا میرا اعتبار تھا اعتماد تھا کہ آپ چھپ نہیں رہیں گے یہ مجمع خوب جانتا ہے اسے کہاں بولنا ہے کہاں چھپ رہنا ہے یہ لکھنوں کا مجمع ہے یہ لکھنوں کا مجمع ہے خوب جانتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے چلیئے آگے رہی کہوں گا ایک سلوات بھی جمع خوب جانتا ہے ایک اور بات کہہ لیں نہیں پر تنز نہ سمجھئے گا تانو تنز نہیں کرتا ہوں یہ لکھنوں کا مجمع ہے جانتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کس پر بولنا ہے کس پر نہیں بولنا ہے سلوات محمد آلے ہوں گا تیسرا جمعہ بھی کہہ دوں کہاں بولنا ہے کہاں رہی بولنا ہے کس پر بولنا ہے کس پر نہیں بولنا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے صلاوت آپ نہیں سمجھیں گے آپ اس کے آگے نہیں سمجھا ہوں گا جہاں جانتا ہے میرا سلق پر بھی آواز سن رہا ہو مجھے معلوم ہے ما شاء اللہ سلق پر قصر سے عزار تشکیر فرما ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ وہاں سنت ہیں بیٹھ کے یہاں ہم اپنی بات تمام کریں اس لئے کہ میں ایک بات کہہ لوں بیش میں جب مجلس سن کے آپ جائیں گے کچھ لوگ موبائل پر مجھ کو لیں گے کچھ لوگ یوٹیوب پر لیں گے کچھ کیمرو پر لیں گے لیکن ایک بات کہہ دوں یہ یاد رکھنا جو بچے یہاں بیٹھے ہیں کل آنے والی مدت میں آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ مومن رہیں گے انشاءاللہ ازادار رہیں گے انشاءاللہ اس وقت میں آپ اپنے موبائل سے یا مختلف طریقوں سے فوٹو نکال نکال کہ اپنے بچوں کو دکھائیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا یہ آپ کہیں گے ہم نے ان کو سنا تھا ہم نے ان کو سامنے بیٹھ کر سنا تھا بچوں کو موبائل دکھاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے ان کو سامنے بیٹھ کر سنا تھا اب میں آپ سے کہوں میں نے جس کو وہاں بیٹھ کر سنا تھا جب سنا تھا ان کا سن اسی سال کا تھا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اور انہوں نے جب نقل کیا تو انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جب دنیا سے اٹھے تو اسی سال کے پچاسی سال کے یوں کے اٹھے یاد رکھو کہ صرف مجھے نہیں سن رہے ہو کم سے کم دھائی سو سال اوپر کی آنکھوں دیکھی تاریہ سن رہے ہو سلوات محمد و آلہ محمد فرش جہدہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے متاثر والا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے آئیے کیا کہنا چاہتا ہوں ان اللہ و ملائکتہو بس فرش سرمیو عیسیٰ نے کیا کہا سلام علیہ مجھ پر سلام خالق نے کیا کہا اس پر سلام دوستو اور کرو انہوں نے کہا اس پر سلام اس نے کہا انہوں نے کہا مجھ پر سلام جب تک کہ زندہ ہوں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں حضرت عیسیٰ زندہ ہے کے نہیں ذہن گیا آپ کا کے نہیں گیا ساتھ آئیے حضرت عیسیٰ زندہ ہے کے نہیں اگر زندہ ہیں تو اب تک ان پر سلام ہے کے نہیں حضرت عیسیٰ پر سلام کو مان لیتے ہیں حضرت عیسیٰ پر سلام کو مان لیتے ہیں اور جس کے لیے وہ حکم دے رہا ہے یقینا اللہ اس کے ملائکہ سلوات بیجتے ہیں اپنے نبی پر تم سب بھی اس پر سلوات اور سلام دونوں بھیجو تو جس کو وہ حکم دے رہا ہے اس پر سلام بھیجو اور جو خود سے کہہ رہا ہے مجھ پر سلام وہ تو مستحب ہو جائے یہ بھی دس ہو جائے سلوات محمد وآلہ حمد سب مل کریں سلوات محمد وآلہ حمد مارے قدمی مارے رسالہ مارے حیر علی مارے بات پھر پلٹتی ہے اب میں اس کے آگے یہاں بہت کچھ کہتا سلام 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 کیا میں چھوڑیے تھوڑا پھر پلٹے ہیں آئی امت قوم آئی اے مریم یہ کیا دیکھ رہا ہے فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ میں خاموش ہوں چپکا روزہ ہے ان سے پوچھو کیوں دوستو رضیزو چند لمحے کی حضرت مریم کی خاموشی چند لمحات قوم کے صاحب نے اس خاموشی نے کس کی نبوت ثابت کی بہت غور کیجے گا حضرت مریم کی خاموشی نے چند لمحے کی خاموشی نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ثبوت بھی پیش کیا تصدیق بھی کی میرا بافہم مجموع ایک جملہ کہہ دوں حضرت مریم کی کچھ دیر کی خاموشی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق بنتی ہے تو پہچانو کہ کسی بستر پر ایک رات کی خاموشی ہے صلوات محمد وآلہ حمد وہاں میرے بچے وہاں سے ہاں اٹھا اٹھا کر دروازے کے پاس سے میں کہوں گا سب مل کر ایک صلوات محمد وآلہ حمد آئیے خاموشی کی بات ہے حضرت مریم خاموش حضرت عیسیٰ کے واقعات تفصیل سے چھوڑتے ہیں مگر اتنا تو یاد رکھو کہ کبھی کبھی خاموشی کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہ جملہ میرا نہیں ہے مگر اس کے بعد کا جملہ میرا ضرور ہے جو آپ بھولیں گے نہیں جس مولا کے ایک رات کی خاموشی مستر پر نبی کے ایک رات کی خاموشی اتنی قیمتی ہو کہ وہ اپنی مرضی حوالے کر دے تو یہاں تک جملہ کہہ کہ وہ تو خاموش ہوگا ایک بہت بڑے عالم جلید آپ حضرت کی نظروں میں ہوں گے کہ جن کا یہ کہنا کہ اس لیے سے پہچان لو کہ جب علی کی ایک رات کی خاموشی اتنی قیمتی ہے تو پچیس سال کی خاموشی کی اتنی قیمت رکھتی ہوگی بات پہنچی ہوتا سب مل کے ساتھ بات پڑھو محمد وآلہ آئیے آئیے ہم اس ایک رات کی اس خاموشی کے ساتھ پچیس سال کی خاموشی کی بھی قیمت بتائیں گا احمد پچیس سال کی خاموشی کی بتا دیں پہلے تاکہ ذہن میں تردود نہ رہ جائے دوستو رزیز ہو میرے اور آپ کے امام اگر پچیس سال خاموش نہ ہوتے اس پچیس سال کی ساڑھے پچیس سال کی خاموشی نے مولا علی کی ساری دنیا کو اس کربلا تک پہنچا دیا کہ جس کربلا تک ہم اور آپ تو کیا جو اسلام کو نہیں جانتے دے وہ بھی سمجھ گئے کہ اسلام کیا ہے میں بھی واپس جاؤں گا اپنے فضائل کی مگرے جملہ یہاں پر کہہ دوں میرا اپنا جملہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو لاکر محصور کر دیا گیا کربلا میں امام حسین کو لاکر محصور کر دیا گیا پابند کر دیا گیا گھیر دیا گیا لیکن میں اگر ارز کروں تو کسی کو برا نہ لگے یہ نہ سمجھو کہ کربلا میں یزیدی فوجوں نے لاکر حسین کو گھیرا بلکہ امام حسین نے اپنے بابا کی خاموشی اور اپنے بھائی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر یزیدیت کو کربلا میں لاکر گھیرا ہے سلامات محمد وآلہم یہ میرا تاریخی جملہ یاد رکھئے گا جو کسی نے نہیں لکھا ہے اس ممبر کی دینے جو میں نے آپ سے کہہ دیا کوئی نہ سمجھے کہ کربلا میں حسین گھر گئے تھے امام گھرتا نہیں ہے امام گھیرتا ہے امام کو یزید کیا محصور کرتا کربلا میں یزیدیت کو گھیر دیا گیا امام مولا علی پچیس سال خاموش امام حسین دس سال خاموش امام حسین دس سال خاموش یہ خاموشی کی قیمت سمجھ لو یہ خاموشی اس لیے تھی تمہیں جھو کرنا ہے کرو تاکہ اور نمائیہ اور نمائیہ اور نمائیہ ہو کر سامنے ہاتھ ہو جاؤ اب کربلا کے بعد کوئی کلیجہ چبانے کی ہمت نہیں کرے گا سلامات محمد وآلہ حمد پر کوئی ہمت نہیں کرے گا دنیا پہچانتی چلی جائے گی لاکھ آج تم قدارک کی باتیں کرو نہیں کر سکتے عزیزان اکرامی اس خاموشی کی بات پر انشاءاللہ کل گفتگ ہوگی تاکہ مسائب میں کوئی کمی نہ رہ جائے کل مجھ سے شکایت کی کسی شخص نے اور ٹھیک شکایت کی کیونکہ مجبوری ہو جاتی ہے میری بھی وقت سامنے کی ملجز کا وقت سامنے رکھنا پڑتا ہے مجھے اس حساب سے میں کمی نہ کروں ہاں اتنا ضرور کہہ دوں کل جو بات کہی تھی وہ پھر کہوں گا اور عدب سے کہوں گا لحاظ سے کہوں گا اپنے اس وسیع تجربے کے باوجود کہتا ہوں عدب سے کسی کا دل نہ دکے ہمارے بچوں کی طرح ہیں آپ جو جہاں بھی ہے اس علمی زندگی میں خطابت کی زندگی ممبر کی زندگی میں شاید یہاں سے لے کے پڑوسی ملکوں تک کہیں بھی اس وسیع تجربے کے ساتھ خطابت اور ذاکری اور اس دنوں سال کے ساتھ آپ کے اس سامنے بیٹھے ہوئے اشراس کے لاؤں کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی غرور نہیں کرتا کوئی تغبر نہیں کرتا لیکن آپ کے سامنے کر یہ حمید الہسن ہے تو بارہ سال کے سن سے مجلسیں پڑھ لاؤں بڑے خطیب دنیا کے جہاں جہاں ہیں میرے ہم ہم جماعت بھی رہے ہیں ہم درس بھی رہے ہیں دوست بھی رہے ہیں ممبر سے غلط جملہ نہیں کہوں گا لندن کی ایک مجلس میں ہم جا کر بیٹھ گئے تھے جہاں ممبر پر ہمارے دوست علامہ طالب جہوری تھے کوئی غرور میں نہیں کہتا ہوں صرف اس لئے کہ آپ گواہ رہے ہیں پانچ ملسیں ان کو واقعی پڑھنا انہوں نے کہا آج کے بعد یہ ساری ملسیں یہ پڑھیں گے میں تو ان کے سامنے جب یہ ملسیں کربلا میں بیٹھتے تھے پڑھتا تھا سامنے بیٹھتا تھا جب یہ ممبر پر ہوتے تھے ہم سامنے بیٹھتے تھے کوئی جانتے تھے پانچ اشرے محرم کے میں کربلا میں پڑھتا تھا نو اشرے ہوتے تھے ہندیوں کے ہندوستانیوں کے پانچ مہیں پڑھتا تھا دو ہمیں بنارس والے ہمیں دو اثر پڑھتے تھے ایک جن کا انتقال ہوگی وہ نوگاویں والے وہ پڑھتے تھے اور ایک یہاں سے جانے والے ظاہرین میں کوئی پڑھتے تھے جس میں دو سال اللہ جنابِ طاہر جرولی صاحب نے پڑھتا ایک تو میں اس لئے آپ سے کہہ ہوں یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ جو کہوں وہ برا نہیں ہے نہ برا معنی ہے کہا البتہ یہ کہوں گا کہ میں نے نوجوان خطیب زاکر جہا جہا میری آواز کو سنے آپ کو خدا سلامت رکھے آپ سے رونقِ اعضاء برستی رہے آپ کے ذریعے تبلیغِ اعضاء امام حسین اور آگے اور آگے اور آگے جائے یہ ہم سب کی دعا ہے لیکن اس بات کو میں کہوں گا خدا را ہم لوگوں سے بھی جو کل بھی میں نے کہا تھا پھر کہوں گا جب اصلاح کی بات کرو تو سمجھ کے کیجئے ایسا نہ ہو جن کے لئے آپ اصلاح کرنا چاہتے وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں صلوات محمد وآلہ حمد وآلہ وہ بھی آتے ہیں یہ نو اور پھر میں بعض افراد سے یہ پوچھوں گا جو ملک کے باہر کے ہیں ان سے بھی بڑے عدب سے کہوں گا ہمارے ملک کی ازاداری میں آپ کس بات کی اصلاح چاہتے ہیں آپ یہاں سے کس کس بات کی اصلاح چاہتے ہیں میرا نظریہ ہے اس میں اور اس نظریہ پہ میں نے کبھی جب لکھنوں میں بڑے مایوسے کے دور سے لکھنوں گزر رہا تھا ازاداری کے سلسلے میں پھر وہی کہوں گا ان تمام باتوں کو میں اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ تمکنت کا اظہار ہوتا ہے بڑائی کا اظہار ہوتا ہے نہیں کہنا پسند کرتا لیکن میری اپنی ایک فلسفی رہتی ہے ایک نظریہ رہتا ہے جو لوگ اگر یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو کربلہ ہے دیانک دولہ میں ایک جلسہ ہوا تھا جب نوچندی کے علم رکے ہوئے تھے اور قوم بڑی مایوس تھی بہت مایوس ہی کا علم تھا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا نوچندی کے علم یہ پوری ازاداری کی بات چھوڑو دیانک دولہ کربلہ میں لکھنوں کی بزرگوں سے لے کے خردوں تک کی ساری قیادت جوا تھی اگر یاد ہو کشی کو بزرگوں میں کوئی ہویا تو اب میں سوچتا رہا کہ میں کیسے اس مایوسی کو دور کروں میری بھی تقریر ہوگی ضرور تقریر کے لئے پکارا جائے گا تو میں مایوسی کو کیسے دور کروں میری قوم اگر مایوسی آگئی تو بڑا غلط ہوگا اس کے لئے اللہ نے ایک جذبہ دیا ایک نظریہ دیا جو اس وقت میں نے وہاں کہا سب خوش ہوئے میرے بزرگ بھی جو وہاں تھے اور دوسرے لوگ بھی ہم نے اس میں کہا وہی آج کہوں گا جب اصلاح کی بات آئے وہی بہن نے کہا کہ حضرات مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا ہے عزاداری صرف ایک عزا کا نام نہیں ہے جس طرح حج صرف حج نہیں ہے عمرہ ہو کر حج ہے دو پارٹ ہیں یہ عمرہ یہ حج ویسے عزاداری کے بھی دو حصے ہیں ایک یاد رکھنا جب موقع ہے کہنا ایک ہے عزا ایک ہے شان عزا یہ میرا دیاوہ نظریہ ہے ایک ہے عزا ایک ہے شان عزا شان عزا کبھی چھوٹی رانی کا تازیہ اٹھتا تھا سو ہاتھی گھوڑے ہونٹ کبھی اس ممبر سے اللہ ماں سبت حسن صاحب قبلہ پڑھتے تھے اسی ممبر سے جب وہ ٹھے دنیا نے کہا اب کیا ہوگا جب وہ جلوس بندوا دنیا نے کہا زرداری ختم جب کوئی چیز بدلی تو قوم میں مایوسی پھیلی اب کیا ہوگا تو میں نے ان سے کہا یاد رکھنا یہ چاروں طرف شان عزا ہے یہ گھٹی بڑھتی رہے گی لیکن جو بیٹ میں مرکز عزا ہے وہ کبھی نہیں متاثر ہوگا وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا زندہ بھار زندہ بھار مردہ بھار مردہ بھار عزا کس چیز کا علام ہے میں نے اس کو کہا تھا وہاں یاد رکھو گھر کے اندر بیٹھ کر تم نے دو بند میرانیس یا مرزا دویر کے پڑھ لی ہے عزا ہو گئی اس لئے دنیا اگر یہ سمجھتی کہ عزا کو مٹھا پاؤگے عزا ایک ایک حسینی کے دل کے اندر اسے کیا مٹھاؤگے عزا داری کبھی نہیں مٹھ سکتی ہے ہاں شان عزا مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا عزا داری پاسر آنے والا ہے اور اس لئے ہمارے ایک دوست تھے دوار کا یا ڈمرہ جہاز پر ہمیں راہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا نام تھا محمد علی صاحب وہ وہاں کے کشن کے ذمہ دار تھے ہمارے پاس آکے بیٹھ جاتے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا مورانا یہ جواب لو قمع زنجیر یہ ماتم یہ خون نکالتے ہیں اسے بلڈ بینگ میں دے دیا کہ یہ بڑا اچھا جب یہ کہا ہم نے ان کو دیکھا کوئی جواب نہیں دیا ہم نے کہا ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے قسمت کی بات یہ کہ میں کوئی عرصے کے بعد ممبئی کا اشرا پڑھلا تھا خوجہ مسجد پالا گلی جو اب جنابِ معصومہ کی نام پر منصوب ہے حضرتِ عبو فضل عباس کے نام پر وہ گلی تو میں وہاں خوجہ مسجد میں اور دوسرا اشرا اسی کی بات فوراً کے سرباق میں پڑھلا تھا چونکہ عباس ریوی صاحب مرحوم بہت بڑے ہمارے خطیب تھے کچھ ان کے معاملات ہوئے وہ ہٹ گئے تو مجھے دونوں جگہہ حوالے کی گئے اس حط میں یہاں نہیں پڑھلا تھا محرم کا اشرا وہاں پڑھلا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں سنیے گا یہاں کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہے بلکہ جو عقیدہ ہے جو حقیقت ہے جو سر چاہیے آٹھ یا نو محرم کو ہم باہر نکلے کسرباق کی مجلس پڑھلا اس کو قیسرباق آپ کہتے ہیں ماں کسرباق کہا جب ہے ہم وہاں کا اشرا پڑھ کے نکلے ایک سال یا دو سال کے ہاں میں نے ان سب کو منع کر دیا میں آپ کے ہاں نہیں پڑھوں گا اور یہ اشرا شروع گیا جہاں آپ کے سامنے ہوں منظور رکھتا تو پڑھتا رہتا لیکن بمبئی دنیا کے بہت سے آج لکھنا ہوں وعدوں سے بھی ایک بات کہہ لوں جس ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط بات نہیں ہے بہرین سے اشرا محرم کے لئے بہت شدت میں جا چکا تھا چینوں کا اشرا پڑھا تھا دوبارہ محرم کے لئے بلائے گیا سن 76 کی بات ہے میں نے منع کیا اسرار پر اسرار کہ یہاں کے جو خلیفہ ہے وہ بھی چاہتا ہے آپ کے مجلس میں آنا وہ کہاں کہاں سے لوگ ہوا اجازت سے آئیں گے سعودیہ سے یہاں آپ آئیے مورانا کربے اب الساقبلہ علی اللہ مقامہ تشریف کرتے تھے میرے گھر پر ٹیلی فون آیا میں نے کہا آپ ان سے بات کریں میں نے مورانا کے حوالے فون کر دیا میرے گھر پر تشریف فرماتے انہوں نے جب سنا تو انہیں بہت غیض و غضب کے انداز میں ان سے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہاں کے معاملات میں ہمیں ساتھ یہ رہتے ہیں ہم آپ کو حوالے کر دیں ان کو آپ کسی اور کو بلائیے ہمیں مثل نہیں آ سکتے آپ کے ہم بہرین نہیں گئے آپ کے پاس ہیں یہاں باون سال ہو گئے اس حشرے کو پڑھتے ہوئے بس بہت عدب سے بات اور کہلوں یہی پر بیچ میں یہاں سے روڑ تک سلک تک پورا لکھنا ہو جائے اس منزل منزل کو سن رہا ہوگا میں سب سے کہتا ہوں اگر کسی کی بھی کسی بات میری کسی بات سے کسی کو کوئی عذیت پہنچی ہو تو میں اسی ممبر سے اس کے لئے معذرت خواہوں مگر دوسری بات میں بھی کہہ دیتا ہوں آپ نے جہاں جہاں جو بھی میرے لئے فقرے کہے ہوں گے میں ان کو اس ممبر سے معاف کرتا ہوں میں اس ممبر سے معاف کرتا ہوں آپ کو مگر آئندہ احتیاط کیجئے گا جس کے لئے جو چاہاں آپ نے کہہ دیا بہت سے لوگوں کی بات نہیں ہے چند لوگوں کی بات ہے یہ مدرسہ ایک سو بٹیس سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہے باون سال سے میں اس مدرسے میں پرنسپل ہوں پورا جوڑ کر بھی اگر لاؤں لکھنو اپالوں میں سے یا کسی نے ہم کو آپ کی محبت ہے آپ کی مدد ہے لیکن یہ نہ خیال کیجئے گا اپنے مدارش کی قدر کریں جہاں جو چاہاں کہہ دیا جہاں جو چاہاں لفظیں استعمال کر لیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کسی غیبت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہاں نقصان پہنچے گا تو میں اس لئے کہتا ہوں میں نے تو معاف کیا آپ بھی معاف کرو کیونکہ اور صرف میں اپنے اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ عزادار جہاں جہاں اس فرش عزا پر ہیں سب سے درخواست ہے ہر عزادار دوسرے عزادار کی بات کو معاف کر دے سلوات محمد وآلہ حمد آئیے اس لئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عزاد شان عزاد وہ صاحب مجھ کو ملے انہوں نے کہا یہ قامہ و زنجیر بینک میں جمع کر دو میں کسی غیبت پڑھ کے نکلا نو محرم ہو جو بہت بڑا مجموع میں باہر نکلا اس لئے ساری انجمہیں اس آٹھ اور نو محرم کو علم لے کے آتی ہیں کسی غیبت میں اس کے بعد میں نے یہاں پڑھنا پسند کیا وہاں معذرت کا علی نہیں حاضر اُسرکوں گا ہاں خوجہ مذہب کی ذاکری کے لئے ہمارے مرہوم دوست خطیب اکبر مرزا اثر صاحب قبلہ کا انتخاب کیا گیا اور پھر وہ اس مجلس کو اپنی حیات تک پڑھتے رہے کسی غیبت میں حالات بدلتے رہے لیکن میں آپ کے پاس ہوں تو میں بات تمام کروں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا سال بھر پہلے جو ڈمرا یا دوار کا جہاز پر میرے ساتھی تھے محمد علی صاحب جو کچن کے انچارج تھے پورے جہاز کے وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ان کے آگے وہ تمام نوجوان جا رہے ہیں جن کے جسم خون سے رنگین ہے پش سے خون بہرہ ہے سروں سے خون بہرہ ہے جتھا پورا پورا جتھا خون سے شرابور میں تیز قدموں سے ان کے قریب پہنچا مرہوم محمد علی صاحب کے میں ان کا بازو پکڑا وہ جہاز پر آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ خون بلڈ بہرہ میں کوئی نہیں جوا کر دیا جاتا وہ گھبرا کے مجھے دیکھنے لے میں نے کہا اگر اجازت ہو میں ان لوگوں سے کہہ دوں کہ آپ کی رائی ہے جب میں نے ان سے کہا اگر اجازت ہو تو میں ان بچوں سے جو آگے جا رہے ہیں کہہ دوں کہ آپ کی مرضی یہ ہے کانپنے لگے لرزنے لگے ہرے مورانا ایسا نہ کیجے گا ایسا نہ کہیے گا جو جانتا ہے ایک ازادار کے جذبے کو وہ کبھی نہیں کہے گا یہ سب سلوات محمد والے میں نہیں کہے گا اصلاح کی بات کس بات میں اصلاح ہو علم بدل دیں پنجا بدل دیں تازیہ بدل دیں ذل جناہ بدل دیں کہہ ہی کی اصلاح اصلاح کا تعلق مظاہرِ ازا سے مت رکھو اصلاح کا تعلق انسان کے اپنے کردار سے رکھو اور جب کردار سے رکھو تو پہلے اپنے کو بھی بدلو تب دوسروں کو بھی بدلنے کی بات کرو سلوات محمد والے محمد حضرت قاسم کی شہدت کی تاریخ ہم مناتے ہیں بہت زمانوں کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے اس مظلوم امام کے مظلوم بھتیجے کی شجاعت کا تھوڑا ذکر کروں بہت پہلے اس ممبر سے میں نے پڑھا تھا اور اس کو بہت پسند کیا گیا تھا وقت نہیں رہ جاتا حالات بھی نہیں ہوتے لیکن چلیے میں دیکھوں ایک جملہی سے آپ بے چین ہو جائیں گے مراوی نے لکھا موررک نے لکھا کہ حضرت قاسم کے رخصت کرتے وقت جو قیفیت امام حسین کی اگر میں پانچ منٹ بھی مسائب پڑھوں کافی ہیں لیکن میں زیادہ پڑھوں گا کہ جو قیفیت میرے اور آپ کے مظلوم امام کی حضرت قاسم کو رخصت کرتے وقت تھی میں غور کرنے لگا یہ انہوں نے کیسے لکھا بہت بڑے عالم میں نے آگے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا بات صحیح ہے وہ لکھا جو قیفیت حضرت قاسم کو رخصت کرتے وقت امام حسین کی تھی وہ کسی اور شہید کو رخصت کرتے وقت نہیں تھی یہاں میں نے جو کچھ پڑھا اس کے بعد جو میرے ذہن نے محسوس کیا وہ میں پیش کروں گا آپ بے چین ہو جائیں گے آگے انہوں نے لکھا اس لیے کہ امام حسین کے لیے بہت محبوب تھے قاسم اور دلیل دی کہ جو ان کے رخصت کرتے وقت حضرت امام حسین کی قیفیت ہوئی وہ کسی اور شہید کو رخصت کرتے وقت نہیں ہوئی دلیل یہ دی کہ سب کو رخصت کیا علی اکبر حضرت ابباد سب کو رخصت کیا لیکن امام حسین غشی کی حالت میں کسی کے سامنے نہیں ہوئی جب قاسم کو رخصت کیا تو رویہ کا فقر ہے فقشے آل احمد دونوں غش کی قیفیت میں ہوگئے میرے ذہن نے سوال کیا کہ امام حسین کیلئے یہ لکھا تو صحیح لکھا ہے بلکر صحیح ہے کہ فقشے آل احمد دونوں غش کی حالت میں ہوگئے لیکن ایسا کیوں ہوا عزیز آل اے گرامی دل ٹکڑے ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا یہ میرے ذہن نے سوال تلاش کیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کون ساتھ قلب متاثر نہیں ہوگا اس مجمع میں بہت افراد یہاں سے وہاں تک جہاں بھی سن رہے ہوں گے ریکارٹ کے ذریعے میری اس بات کی تائید کریں گے اگر دو بھائیوں میں بڑی محبت ہے اگر دو بھائیوں میں سگے بھائی حقیقی بھائی چار بھائی دو بھائی دونوں میں بڑی محبت ہے جب ایک کسی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا اپنے کو بڑا اکیلہ سمجھتا ہے کافی ہے جو میں نے آپ سے کہہ لیا کافی ہے دوسرا بھائی اپنے کو بڑا اکیلہ سمجھتا ہے اب خیال تو کرو کہ کربلا میں میرے حسین کے ساتھ اب الفضل عباز بھی ہیں علی اکبر بھی ہیں عون و محمد بھی ہیں سارے اصحاب بھی ہیں لیکن جب قاسم سامنے آئے تو وہ مرہوم بھائی یاد آیا جس کے جنازے پتیر بھی کے جا رہے تھے وہ بھائی کیا کیا کچھ نہیں یاد آیا میں جس طرح یہ مسائب پڑھتا ہوں اس طرح آج نہیں پڑھوں گا درہا الگ سے آپ سے ارس کرلوں کہ امام حسین اور اس لئے میں اب تنیس بات کے سموت میں بس آپ کو اتنا یاد دلا دوں کہ جب امام حسن کو سپرد قبر کر لیا امام حسین نے تو قبر کے قریب بیٹھ گئے اپنا ماما سر سے اتارا اور ریت اٹھا کے اپنے سر کے بالوں میں ڈالی اور اس کے بعد فرمایا اے میرے بھائی اب آگے کبھی حسین کے سر میں کوئی روغن نہ لگے گا میرا آپ کا سابر امام حسین کربلا تک آتے آتے کیا کچھ نہ دیکھا اور جب قاسم سامنے آگئے تو بھائی یاد آیا اچھا ان سارے منازل کو چھوڑتا ہوں کہ قاسم کو کیسے رخصت کیا ہاں ایک جبلہ پھر کہوں آپ بے شہر ہو جائیں گے اے بھائیتنا کہا قاسم جا رہے ہو تو پہلے جا کر اپنی اس ماں سے رخصت ہو لو میں نے یہاں پر روایت میں ایک فقرہ دیکھا روایت میں ایک فقرہ دیکھا میں نے اور وہ فقرہ میں آپ کے سامنے اس لئے عرض کرلوں کہ روایت کا یہ فقرہ بڑا ہی دلدوز جب اپنی ماں سے رخصت ہو لو یہ فقرہ روایت کا امام نے فرمایا اس ماں سے رخصت ہو لو جا کے تمہاری جدائی میں ماں کا ذکر ہے والدین جا کر اپنی اس ماں سے دیکھتا ہوں کہاں کون بے شہر نہیں ہو جائے گا جا کر اپنی اس ماں سے رخصت ہو لو جس کا حال تمہاری جدائی میں اس جیسا ہے کہ جو حالت نظام میں ہو بستر مرگ پر ہو محتویرہ حالت احتضار میں ہو حالت نظام میں ہو اس سے رخصت ہو لو گویا مادر قاسم بیوہ امام حسن تو یہاں پھر فقرہ ہے کہ شہزادی خیمے کے اندر بیٹھی ویزار و قطار رو رہی تھی اور پکار پکار کر کہتی تھی میرا قاسم کہاں ہے میرا قاسم کہاں ہے کہ اتنے میں آئے قاسم شہزادی نے اپنی گود میں بٹھا لیا پیار کیا رخصت کیا دوست و رزیز امال بہت ہو چکا ہے بہت معذرت کے ساتھ چند لفظیں اور آئے قاسم باہر آئے مقتل کی طرف گئے میدان کی طرف گئے پسارے ساتھ نے دیکھا آواز دی اوہ ازرق کیوں نہیں مقابلہ کرتا خزانہ یزید سے اتنے پیسے پاتا ہے کہا کیسی بات تُو کر رہا ہے کیا تُو چاہتا ہے میں اس دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں اور اپ کے بابڑے بہادر مجھ کو ایک ہزار بہادروں کے مقابل سمجھتے ہیں میں اس بچے کے سامنے جاؤں پسارے ساتھ نے کہا تُو اسے بچہ سمجھ رہا ہے تجھے نہیں معلوم کہ یہ کس خاندان کے ہیں اگر یہ پیاسا نہ ہو تو ایک ایک ہزار تجھے جیسے بربھاری ہے مجبور ہوا کہا اچھا تو میں اپنی بیٹوں کو بھیجتا ہوں پہلے بڑے بیٹے کو بھیجا سننا جب بڑا بیٹا آیا بڑے تنترے کے ساتھ آیا بڑا بہادر اور شجا تھا مقابلہ کیا تلوار اٹھائی وار کیا جناب قاسم پر حضرت قاسم نے اپنی سپر پر روکا سپر دو ٹکڑے ہوئی حضرت قاسم کا ہاتھ زخمی ہوا جب ہاتھ زخمی ہوا بھائیہ ہاتھ زخمی ہوا جھجلا ہٹ ہوئی امامے کا ایک حصہ اسی بعض روایت خود بعض روایت آیا کوئی ہے امام کے لشکر سے آپ کے ہاتھ کو اس روبال کی طرف بانہ وزخم کو اس کے بعد حضرت قاسم نے آگے بڑھ کر اس پر وار کرنا چاہا دنیا آئے اور دیکھے قاسم بڑھے تاریخ میں لکھا ازرک کا بڑا بہادر شجا بات نامی بیٹا بڑا بیٹا جوش میں غصے میں جوا گے بڑھا اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی زمین پہ گیرا خود ہٹ گیا اسی زخمی ہاتھ سے جناب قاسم نے اس کے سر کے بال پکڑے ہاتھوں میں مروڑے وہ مروڑ کو اس کو بلن کیا بلن کر کے پورے لشکر میں چاروں طرف گھوڑے کو ایڑ دی سب کو دکھایا دکھا کے تاریخ لکھا اس روایت کے اس فقرے کو میں نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے پھر امام جناب قاسم نے اس کو ڑھا کر زمین پر اس طرح پھیکا کہ روایت نے کہا اس کے جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہ تھی جو ٹوٹ نہ گئی یہ میں نے اس لئے نقل کیا کہ چودہ سال کا سن تین دن کا پیاسہ زخمی ہاتھ اور اس کے بعد قوت اور طاقت اور شجاعت کا یہ منظر تھا دوسرا بیٹھ آیا جناب قاسم نے اس کے بھی بار کیے روکے اس کو بھی قتل کیا تیسرے کو میں تفصیل سنادھے گیا وقت نہیں ہے تیسرے کو چوتھے کو اور ایک کی تلوار اپنے قبضے میں کی اب عزرہ خود آیا جب آیا تو حضرت قاسم کے لئے روایتیں لکھا کہ یہاں پر وہ چاہتے تھے پیاس کی شدت تھی اپنے چچا سے جا کے شکایت کرے کہ اتنے میں عزرہ نے راستہ روکا میرے چار بہادر بیٹوں کو مانا اس کے بعد جانا چاہتے ہو حضرت قاسم نے مسکرا کے جواب دیا اگر تُو بھی ان چاروں کے بعد جانا چاہتا ہے تو آ سامنے میں تیرے کھڑا اور پھر یہ کمسن شہزادے نے جنگ کی مہارت بھی پیش کی اس طرح کہ دیکھتے دیکھتے مسکرا کے کہا تُو اپنے کو ساری دنیا کا بڑا بہادر اور شجاہ کہتا ہے اور بڑا فن جنگ کا ماہر کہتا ہے ہاں تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ تیرے گھوڑے کا تنگ نیچے کھلا ہوا ہے جھک کے دیکھنے لگا کہ کیا ایسا ہے تاریخ کا فقرہ ہے حضرت قاسم نے تلوار کا وار جب کیا تو فقرہ یہ ہے کہ قرار دیا اس کو آپ نے دو حصوں میں مکمل طور پر قرار دیا فجعلہ نصفین دو حصوں میں برابر سے کر کے بتا دیا اب بھی پہچانو کہ اس گھرانے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کی بھی شجاہت کا کیا حال ہے تاریخ کہتی اس جنگ کو امام حسین دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے ہاتھ پلند کیا پالنے والے میرے بچے کی حفاظت کرنا حضرت قاسم آئے واپس گئے جنگ کی بس چند لفظیں جب دوبارہ جنگ شروع کی تو جوش شجاہت نے آگے بڑھتے چلے گئے پیچھے صفے بند ہوتی چلی گئی پس ارے ساد نے حکم دیا کیا دیکھ رہے ہو پتھروں کو مارنا شروع کرو آپ نے آج تک سنیا ہے کہ قاسم پر تیر تلوار لیکن راوی نے لکھا کربلا کی سردبین پر چار لوگوں پر پتھر بھی پھیکے گئے ان میں سے دو میں قاسم دیکھ ہمارا آپ کا آقا مظلوم امام جب بہت زخمی ہو گئے تو آواز دی چچا آخری سلام خبول کیجئے امام نے نشکر کی طرف گھوڑا دوڑایا آواز کالوں میں آئی امام اے چچا اے چچا گولا دوڑاتے گئے سفیں ہٹتی گئیں سفیں ہٹتی گئیں قاسم زمین پر ہے پکا کر یا امام اے چچا مگر یہاں ہمارے بزرگوں کی رواہے تاریخ میں بھی جب قریب پہنچے فقرہ بدل گیا ابھی تک تا ہے چچا یا امام اے امام حسیر قریب پہنچے اب آواز بدل گئی یا امام یا امام اے امام حسیر قریب پہنچے اپنے بدل گئے کو اٹھا گیا گوش میں رکھا پکار کر کہا اے بیٹا تیرے چچا وہ شاہ تو پکارتا نہ وہ آنا سکا آیا تو مدد نہ کر سکا مدد کرنا چاہیے تو تجھے فائدہ نہ پہنچا بڑا آخری فقرہ صاحبہ نے مقاتل نے لکھا امام حسیر نے قاسم کو اٹھایا سینے سے سینہ لگا ہے اب جو چلے تو قاسم کے پہنے زبین پر جیتے جی گھوڑوں سے پہمال نوشہ خیمہ میں لہا کے بیبیوں کے حوالے وا قاسمہ وا قاسمہ کے مارے